عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹینٹ کلاس ٹوڈنٹس اینڈ ایٹھ کلاس ٹوڈنٹس اسلام علیکم اینڈ آدھاب آج چوتھی بار لگاتا ہے پھر وہی بات سب سے پہلا کسٹن آپ کے کسٹن پیپر پہ اشارہ دیئے گئے ہیں تو آپ کو ایک مضمون بنانا ہے پہلے عنوان رکھنا ہے پھر نیچے مضمون ایک مضمون لکھنا ہے ساؤ دو سوالفاز کا تو کیسے ہوتے ہیں وہ اشارات کیسے ہوتے ہیں علم کے لگوی معنی جاننے کے ہیں انہی میں ایک شما ہے جس کے زیر جہالت کی تاریخی لازوال دولت اشرف المخلوقات روحانی بیماریوں کا علاج دنیا کی ترقی اقلاقی سماجی تمدنی حالت کو سوارنے تسخیر فطرت مختلف ایجادات ترقی کا بیعد ہی میں مضمر ہے اچھا یہ اشارات ہیں یہ ہیں علم کے فائدے اس کا ہم لکھیں گے اوپر عنوان علم کے فائدے تو ہم پہلے لکھیں گے علم کے لگوی معنی ہے جاننا کسی چیز کو جاننا بچوں میں آپ کو یہ بہت کلیر کہنا چاہتا ہوں کہ صرف علم بے اے بی سی ری وان ٹو تھی پور یہ پڑھنا علم صرف علم نہیں یہ بھی علم ہے لیکن یہ ہی صرف علم نہیں ہے اگر کوئی کاریگری اچھی طرح جانتا ہو اپنی کاریگری وہ بھی علم ہے کاشر پورٹ وان بے کانچ جانا اصل پورٹ کٹوئی کریں باغس وہ بھی علم ہے کوئی جانتا ہے کہ زیرات ہمارا زیرات زیادہ تر دان دان ہو دان فاصل دان فاصل دان فاصل کوئی جانتا ہے کہ اس کی نشنمہ کس طرح اچھی ہو کونسی خاد لگے گی کس طرح ہم ویڈنگ کریں گے تو یہ بھی علم ہے کوئی جانتا ہے کہ بال کیسے کٹیں یہ بھی علم ہے یہ اتنا ہی علم نہیں ہے کوئی اٹھنا بیٹھنا سکھاتا ہے کسی کو بات کرنے کا طریقہ بات کرنے کا سلیکہ چلنے پھرنے کا طریقہ چلنے پھرنے کا سلیکہ سفر کرنے کے آداب کھانا کھانے کے آداب یہ بھی علم کہلاتا ہے صرف ایک دو تینچہ علم نہیں ہے وان ٹو تری پور علم نہیں ہے اے بی سی ڈی علم نہیں ہے پھوٹو ایسنس علم نہیں ہے بس صرف یہ وہ بھی علم ہے بس اتنا ہی علم نہیں ہے اس کو اتنا ہی معدود مت رکھو پھوٹو ایسنس تک اس کو پیرائیڈک ٹیبل تک معدود مت رکھو اس کو انرجی اور پاور تک یا گریوٹیشن تک معدود مت رکھو نہیں علم بہت بڑی اس کو یہ بڑی ترم ہے یہ بڑی ملٹی ڈائیمینشنل ترم ہے جتنی کائنات بڑی ہے اتنا اللہ کا علم بھی بڑا ہے سب علم اللہ کا ہے جو علم جس طرح بھی حاصل کرے انسان کے فائدے کے لیے سواب بھی سواب اس میں ہے تو علم کے علاقے میں نے جاننے کے کوئی چیز جاننا جب انسان کوئی چیز جانتا ہو یہ کلم میں کیسے بناوں یہ اس کا علم میں رکھتا ہوں یہ دستر میں کیسے بناوں اگر یہ کوئی انپڑ بھی بناتا ہے تو اس کا علم ہے کہ دستر کیسے بنائیں چلو اس نے اے بی سی ڈی نہ پڑا ہو وہ انگریزی نہ کرتا ہو اس کی بول چال بس ہنڈی ہو اردو ہو کشمیری ہو لیکن انپڑ ہو لیکن یہ بناتا ہو تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس یہ علم ہے کہ وہ دستر بنا سکتا ہے علم کے مطلب جاننے کے ہیں علم ایک شما ہے ہاں یہ ہم سب جانتے ہیں علم ایک شما ہے علم ایک نور ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کو گفلت سے نکال سکتے ہیں ہم انسانوں کو گفلت کی نیند سے جگہ سکتے ہیں ان کو اچھا رستہ دکھا سکتے ہیں ان کو زندگی کا مقصد سکھا سکتے ہیں ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سماج کو آپ کے ذریعے اپنی ہمسایہ کو آپ کے ذریعے اپنی ملک کو کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں آپ ان جو آپ کے پاس علم ہے آپ کے پاس تجربہ ہے ہنر ہے پھن ہے اس کو برویقار لاکر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں ہاں علم کے ذریعے جہالت کی تاریخی دور ہوتی ہے اب کوئی کتنا بھی جاہل ہو تو علم کے ہی ذریعے اسے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں جاہل پن ہے یہ جہالت ہے یہ گلت ہے اس کو چھوڑو آپ رستے پہ آ جاؤ اصل رستہ یہ ہے اچھا لا زوال دولت ہے علم ایک لا زوال دولت ہے جس کا کوئی زوال نہیں ہے جتنا بانٹو گے اتنا بڑے گا جتنا علم آپ بانٹو گے اتنا بڑے گا یہ کبھی کم نہیں ہوگا کوئی چور اس کی چوری نہیں کر سکتا ہے ہمیں اس کے لئے پہردار کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے علم کے لئے علم سنبھالنے کے لئے کسی پہردار کی ضرورت نہیں ہے کسی باڈی گاڈ کی ضرورت نہیں ہے علم خود بخود ایک ایسا خزانہ ہے جسے کوئی چوری ہی نہیں کر سکتا ہے جو کبھی کم ہی نہیں ہو سکتا ہے خرج کرنے پہ یہ بڑھتا ہے بلکہ میں خرج نہیں کہوں گا میں کہوں گا سرف کرنے پہ یہ بڑھتا ہے دوسرے کے ساتھ بانٹنے سے یہ بڑھتا ہے ہاں اشرف المخلوقات یعنی مخلوق جو اللہ نے تقلیق کی ہے مخلوق تو سب سے اشرف جو ہے سب سے افزل جو ہے سب سے اچھی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے کیونکہ اس سے پاس علم ہے اس سے پہلے یہ کہا گیا ہے اکرا پڑھو یعنی آپ علم حاصل کرو طلب العلم فریضتن علاکل مسلمین و مسلمتن اطلب العلم ولوقان بسین یعنی علم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے کوئی بھی مذہب ہو ہندویزم ہو اسلام ہو جینزم ہو سکزم ہو کرسچینٹی ہو ہر کوئی مذہب کہتا ہے علم حاصل کرو کوئی علم کے خلاف نہیں ہے اسی علم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے یہ مخلوق کا بادشاہ ہے تمام مخلوقات کا بادشاہ ہے انسان اس کے پاس جو عقل ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے علم ہی کی بدولت ہم کتنی ترقی کر سکتے ہیں کل ہم پڑھ رہے تھے کہ سائنس کی برکتیں تو علاج مالجہ کا طریقہ بدل گیا ہے اب چھوڑو وہ علاج مالجہ کمیکلز ہم لے لیتے ہیں یا میڈسنز ہم لے لیتے ہیں یا کچھ لے لیتے ہیں دوائی روائی لیتے لیتے ہیں تو روحانی علاج بھی ہو سکتا ہے علم کی وجہ سے روحانی علاج بیماریوں کا روحانی علاج علم کی وجہ سے کیونکہ اگر کوئی نگاہ مرد ممتنے ممن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ہیں اب مرد ممن ہو تو اس کی نظر سے جو مجزوب ہو مجزوب اس نے کوئی جذب کیا ہو اللہ کی اللہ کی دیئے ہوئے توفے میں سے کوئی جذب کیا ہو اس مجزوب کی نظر سے بیماریوں کے علاج ہو سکتا ہے علم روحانی علاج کے لیے بھی کار آمد ہے اچھا دنیایوی ترکی اسی میں ہے دینی ترکی اسی میں ہے علم حاصل کرنا دیکھو جی بچے بچے لوگ آپ یہ یاد رکھو تو اصل جو ہے یہ جو ہمارے آمال ہیں آمال پہ ہمیں آمال کی وجہ سے ہمیں کچھ جزا یا سزا ملے گی اگر ہم اچھے آمال کریں گے تو اچھی جزا ملے گی لیکن آمال وہی اچھے کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو مثال طور پر وضو کرنے کا طریقہ یہ ہمیں سیکھنا ہے پہلے پڑھنا ہے پہلے پھر ہم جا کے کہیں وضو کر سکتے ہیں پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وضو کیسے کریں پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھیں پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کس عدب سے مندر میں جائیں پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کس عدب سے گردوارے میں جانا چاہیے کیا کیا ہونا چاہیے وہاں ساتھ کیا ہونا چاہیے کیسے ڈنگ کے قبرے ہونے چاہیے تب جائے کہ ہم کوئی عمل کر سکتے ہیں جس سے ہم جزا مانگیں گے علامیہ سے یعنی دنیاوی ترکی دینی ترکی اسمی مضمئر ہے کس میں؟ علم میں علم سے ہی انسان انسان بنتا ہے اس میں اخلاقی قدریں اخلاقی قدریں اس میں آ جاتی ہیں سماجی قدریں تمدنی قدریں یعنی اس کی حالت سمر جاتی ہے اب تک انسان ایک حیوان ہوتا ہے جب وہ دو حرف چار حرف پانچ حرف پڑتا ہے چار باتیں چھ باتیں دس باتیں سیکھ لیتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو سمارتا ہے ایک انسان بن جاتا ہے علم کی وجہ سے یہ ایجادات ہوئے علم کی وجہ سے ہی ایجادات ہوئے ہر کسی شعبے میں زیراعت میں ایجادات رسول رسائل میں ایجادات نئے نئے ایجادات عام دفت میں نئے نئے ایجادات انٹرنیٹ کمپیوٹر نئے نئے ایجادات نئے نئے ویکسین نئے نئے دوائیاں نئے نئے مشینیں نئے نئے کار کھانے یہ بھی علم کی دیوہی دیوہی ہمیں نیمت ہے علم کی دیوہی نیمت ہے اچھا یعنی ان شارٹ اگر ہم کہیں گے اگر ہمیں ترقی کرنی ہے دنیایوی ترقی ہو یا آخرت کی ترقی ہو تو ہمیں تو اس کا راز بیر مینز راز اس کا راز جو مزمر ہے وہ علم میں ہے ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں تاکہ ہم آگے جا کے کچھ کر سکیں اپنے لئے اپنے اہلو آیال کے لئے اپنے گاؤں کے لئے اپنے ملک کے لئے کچھ کر سکتے ہیں کچھ اچھا کر سکتے ہیں تینکیو بیری مچ